ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز موت کا آکڑا ہے بھارت میں وہ بھی بڑا ہے کورونا سنکرمت مریضوں کی سنکھیا بڑی ہے لیکن ایسے میں اور کچھ چیزیں ایڈ آن سرکار کے دورہ بڑھا دی گئی ہیں کر دی گئی ہیں کئی علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے جہاں پر زیادہ معاملے سامنے آ رہے تھے اور ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ جو پالوسی ہے یہ کافی حد تک کارگر ثابت ہو رہی ہے ایسے میں جرہ جرہ کارکرم کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے آج کے خاص میمان سے آپ کو ملوا دیتے ہیں ڈاکٹر راہل بھارگف ہمارے ساتھ کارکرم میں جوٹ چکے ہیں ڈاکٹر راہل بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں جرہ سب سے پہلے یہی سمجھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کا جو سمیں سیما ہے جب ہم اس کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں اب ایک دن بچا ہے تو اب اس میں کیا لگ رہا ہے کہ جو ہم نے کچھ ایڈ آن چیزیں اور کی ہیں کئی راجیوں کے اندر کئی علاقوں کو سیل کر دیا گیا جہاں پر زیادہ معاملے سامنے آ رہے تھے اب اس کا پرحاب نظر آ رہا ہے کیا بہت ہی اچھا سوال ہے یہ جو لوگ صرف آنکھڑے دیکھتے ہیں کورونا ٹریکر پہ وہ بھائی بیت ہو جاتے ہوں گے کی ساتھ سو ہو گئے آٹھ سو ہو گئے نو سو ہو گئے تو ان لوگوں کو یہ سمجھنا آوشک ہے کہ ہم اکیس دن پہلے جس تیسے ہم گزرے تھے اور جس کی ہمارے کو آشنکہ تھی کہ یہ بلکل برسٹ کر جائے گا جیسے آئی سی ایم آ سٹیڈی نے کہا کہ اگر لوگ ڈاؤن نہیں کیا گیا تھا تو آٹھ لاکھ لوگ ابھی تک سنکرامت ہو چکے ہوتے اگر ہم دو پرسنٹ لوگوں کی بھی موٹیلیٹی اس میں تین پرسنٹ کی بھی مانے تو اچھی خاصی جانے جا چکی ہوتی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ میں ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ دو پوائنٹ دو دن میں یہ آنکھڑے ڈبل ہو رہے تھے دس دن پہلے کی بات کریں چھے پیل سے پہلے کی بات کریں تو یہ آنکھڑوں میں ہم بول ر تھے کہ سات دن کا ویسے ہے اور جماعت کے وجہ سے یہ جو آنکھڑے ڈبل ہونے کی فریکنسی ہے وہ چار پوائنٹ دو دن ہے تو اگر مان لیجے چھے تاریخ کو آپ کا آنکھڑا چار ہزار تھا تو آج سوچیں چودہ تیرہ تاریخ ہے تو سات دن ہو گیا اس کا مطلب یہ چار دن میں تو ڈبل نہیں ہوا آج نو ہزار ماملے ہیں تو ہم نے اس کرو کو تھوڑا سا پیک آنے سے پہلے ہی فلیٹن کرنا چالو کر دیا اس کو پرولانگ کر دیا دیکھیں فلیٹن کا مطلب ہوتا ہے کہ گائب نہیں ہو جائے گا بہت سارے لوگ شبیندو جی یہ سوچ رہے تھے کہ اکیس تاریخ کو اکیس دن کے لوگ ڈاؤن کے جب ہٹے گا تو پندرہ تاریخ کو سب چیزیں بالکل نورمل ہوں گی تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں نورمل نہیں ہوں گی یعنی کہ ابھی ابھی لمبی لڑائی یہ لڑائی ایک acute phase والی لڑائی تھی اس کے بعد یہ chronic phase میں لمبے سمیں تک چلے گی دیکھیں امریکہ نے آج کی تاریخ میں دو دو ہزار لوگوں کی مرتی ہو رہی تھی کل پرسوں تک ان کا کرو فلیٹن ہونے لگیا مطلب آپ ان کا کرو میں جھکاو آنے لگیا ہے اس کا مطلب چار لاکھ کی پاپولیشن انفیکٹ ہونے کے بعد بیس ہزار جانے کے بعد بیس ہزار موتے ہونے کے بعد کرو نیچے آنا سٹارٹ ہو گیا کیونکہ ایمنیٹی ڈیفلپ ہونی سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ کو بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم یہ فلیٹن تکر کی بات کرتے ہیں تو فلیٹن تکر کا مطلب یہ کی نہیں بلکل سمتل کر دیا کی کورونا وائرز بلکل گائے بجائے گا فلیٹن تکر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی عبدی کو بڑھا دیا پیک نہیں آنے دی لیکن ڈاکٹر راہل آپ کہہ رہے ہیں کہ پیک پر گیا امریکہ کے اندر جس طریقے سے موت کا آنکھڑا بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہر دن کے ساتھ سے دو ہزار موت ہونے لگیں تو کیا یہ ہونا بلکل ہوگا ہی ہوگا کیا یہ بھی مانے پیک پر آئے گا ہی آئے گا شبیندو جی پیک نہیں آئے گی یہ ہی سمجھنا ضروری ہے اس میں دو موڈل سمجھنا ضروری ہے بریٹین نے کہا کہ سارے لوگوں کو کرنے تو قارنٹین کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کیا ہوا دیکھئے پرائیم مینسٹر بھی ہسپتال پہنچ گئے پہنچ گئے ہرڈ ایمینٹی سٹارٹ ہوتی اس سے پہلے جتنے بڑے لوگ تھے یا جتنے ایمینو کامپرمائز لوگ تھے وہ وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ہرڈ ایمینٹی بیکار ہو گیا فارمولا قارنٹین پہ آگئے امریکہ کا موڈل امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرم نے بھی کہا پندرہ مارچ کی کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ستتہ ہزار لوگ کیونکہ فلو سے جاتی چنتہ مت کریے لوگ تو نے کہا آپ گھومیے پہلے سرف سیلسٹین کریے سیلسٹین سوشل ڈسٹینسنگ رکھئے تو سوشل ڈسٹینسنگ سے جب بات نہیں بنی تو آلٹی میٹلی پیشلی ہفتے نیو یورک وغیرہ کو بند کرنا پڑا اور وہاں کی سوسائیٹی جتنی سببے ہیں پڑی لکھی ہیں وہ ہم جانتے ہیں تو ایک ہی چیز کیا کام آئی سوشل ڈسٹینسنگ اور لگ ڈاؤن ہم دیش میں بھارت دیش نے بہت انٹیلیجنٹ کام کیا کہ چار سو پچیس کے آنکھڑوں پہ ہی آپ کو لگ ڈاؤن کر دیا اب وہ لگ ڈاؤن سے وہ جو پیک ایسے آتی کہ سدنلی دو ہزار سے چار ہزار چار ہزار آٹھ ہزار آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس وہ تیجی سے بڑھتے اس کو ہم نے سلو ڈاؤن کر دیا پروسس کو چار دن میں ڈبلنگ ٹائم سے ہم سات دن پہ لے گئے اور یہی طریقے سے ہم ہات سپورٹس کو پکڑتے گئے اور لوگوں کو جانچ کرتے گئے تو یہ سات دن سے نو دن ہوگا نو دن سے پندرہ دن ہوگا تو یہ ڈبلنگ ٹائم بڑھتا جائے گا پر لوگ انفیکٹ ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ لوگ انفیکٹ نہیں ہوں گے تو لوگوں کو انفیکشن کا ریٹ سلو ہو جائے گا جس سے ہمارے ہسپتال کارگر روپ سے کام کر پائیں گے ایک ساتھ بار نہیں آئے گی مریضوں کی جس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گی آپ کو وینٹی لیٹر لگاؤں یا مجھے وینٹی لیٹر لگاؤں تو یہ چیز بھارت کو سمجھنا سب سے زیادہ آوشک ہے کہ تین چیزیں جیسے ہم بار 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 دو جو اور اس کو ہمارے کو سوشل میڈیا پر اور چلانا چاہیے تین چیزیں سوشل ڈسٹینسنگ ماسک اور ہینڈ ہائیجین یہ تین چیزیں آنے والے سمیے میں ہمارے جیون شیلی کا ابھین پارٹ بن جائیں گی آپ جتنی جلدی اس کو گھول کے پی جائیں تین چیزوں کی ستی کو اتنا جلدی اچھا ہوگا جیون کے آچرن میں لے آئیے یہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ دھیرے دھیرے کیا ہوگا آگے آگے کہ ہم نے جیسے خٹا جی نے لال ریڈ زون اورن زون اور گرین زون بنائے ہیں دھیرے دھیرے ایکنومک ایکٹیویٹی بڑھنے لگے گی کیونکہ بہت دنوں تک ہم بھوکماری اور بیروزگاری نہیں جھیل سکتے ہیں دھیرے دھیرے ایکنومک ڈیولپنٹ کھولے گا ماسک لگائیں گے لوگ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے فیکٹریز کھولیں گی ایسے ہی کر کے کام کرنا آگے چل کے کارگر ہوگا اور اسی طریقے سے لوگ بیچ بیچ میں بیمار پڑھتے رہیں گے جس جگہ زیادہ بیمار پڑھیں گے وہاں زیادہ ٹیسٹنگ ہوگی زیادہ ٹیسٹنگ ہوگی اس جگہ کو بند کیا جائے گا بند کر کے آگے بڑھا جائے گا ڈاکٹر نیہا گپتہ بھی کارکرہ میں جوڑ چکے ہیں ڈاکٹر نیہا بہت سواغت ہے آپ کا لیکن میں آپ سے یہ سوار پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ شروعات میں کی لوگ ڈاؤن کا اثر ہوگا اس سنکھیا کے اندر کمی آئے گی لیکن ابھی جیسے کہ ڈاکٹر راول بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے تھوڑا سا کوشش کی ہے اس میں سنکھیا میں کچھ حد تک بے شک نمبر ابھی آئیں گے لیکن جو کرو ہے اس کو تھوڑا سا روکا گیا ہے اس کو تھوڑا سا برابر کیا گیا ہے لیکن ڈاکٹر نیہا کیا ابھی ہم یہ مان رہے تھے کہ جو لوگ ہیں جو انفیکٹڈ ہوں گے وہ دوسرے لوگوں کو جو انفیکشن کر رہے ہیں ان لوگوں کی سنکھیا سامنے آ رہی تھی لیکن اب تو ہم آخری فیس تک آ چکے ہیں لوگ تاؤن کے تو اس میں تو اب تھوڑی سی سنکھیا میں کمی آنی چاہیے تھی لیکن کمی ابھی تو تو نظر نہیں آ رہی ہے روزانہ اب تو ہزار تک آکڑا پہنچ رہا ہے ہاں جی یہ بات صحیح ہے کہ انیشلی جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا تو پھر اس میں یہ تھا کہ تین اپتے کا ہی رہے گا لیکن اس ٹائم کا یہ ایسٹی میٹ تھا لیکن جس طرح سے یہ نظام الدین کا ہوا اس کے بعد میں سپریڈ ہو رہا ہے from them to others اور میرے خیال سے کچھ سٹیجز میں کچھ جگہوں پہ definitely even limited community transmission کا تو ہمیں ICMR نے بھی بتا دیا ہے اور ممبائی یا تھانی یا جو ہات سپورٹ سے وہاں پہ definitely یہ ہو بھی رہا ہے تو جب تک یہ ہو رہا ہے ہم lockdown کو ایسے مطبع ایکسٹین کرنا ہی بیٹر ہے بکوز جو بھی بات ہو کہ یہ ٹریٹمنٹ کر ساتے ہیں کونوالیسن پلازما یا کچھ بھی یہ سب اتنا ایفیکٹیو نہیں ہے موسٹ ایفیکٹیو ہے کہ آپ ایک دوسرے سے دور رہیں اور اگر ہم یہ بولے کہ کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں لیکن وہ پوسیبل نہیں ہو پائے گا کیونکہ ایفن یو ایس میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ بول کے یہ کنٹرول میں نہیں آیا ہمارے دیش پہ تو پوسیبل ہی نہیں اتنی زیادہ پاپولیشن ہے کہ اگر بول دیا جائے کہ آپ ٹھیکے کام پہ جا رہے ہیں یا کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ ایک سے دو میٹر کا preferably 2 میٹر ہونا چاہیے تو وہ تو پوسیبل نہیں ہو پائے گا اسی لیے لوگ ڈاؤن کیونکہ سب ہی کو پھر گھر پہ ہی رہنا ہے تو یہ نہیں دوسرے کو بھی رہنا ہے مجھے بھی رہنا ہے تو پھر اسی طریقے سے یہ روکا جا سکتا ہے ڈاکٹر راہول جرا ہم کل بھی ہم نے اس بات کو لے کر کے سوال پوچھا تھا آپ سے کہ لوگ ڈاؤن کی عبدی کیا بڑھنی چاہیے زیادہ تر جو ایکسپورٹ سے ان کا ماننا تھا کہ ابھی دیکھ لیتے ہیں اور اب بڑھا دینا ٹھیک بھی ہے لیکن کچھ حد تک کچھ چیزوں کو کچھ جلوں کو جہاں پر سنکھیا کم ہے وہاں پر ان کو رہت دینی چاہیے لیکن جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ڈبلنگ ٹائم ابھی جو ہے چار سے اب ساتھ دن تک پہنچ چکا ہے تو کیا ابھی جو ایک دن بچا ہے اس میں اور بھی زیادہ ویچارویں مرش کیا جائے گا اور اسی طریقے سے یادی گراف روکا جاتا ہے یادی سنکھیا ہم تھوڑی سی کم کر پاتے ہیں تو لوگ ڈاؤن کو لے کر کے کچھ اور فیر بدل بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس بار کیا ہے ڈیفرنٹ ہو گئی ہے پچھلی بار پرائے مینسٹر جی نے آکے 24 تاریک کو ہم سب کو ہاتھ جوڑ کے نیویدن کیا کہ جنتہ کرفیو کے بعد 21 دن کا بنواس ساتھ کاٹنا پڑے گا تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ ہے جو تین ٹینک ہے اس نے یہ ساری کی ساری چیزیں سٹیٹ پر چھوڑ دی ہیں پنجاب نے آلڑی ڈکلیئر کر دیا اوڈیسا نے آلڑی ڈکلیئر کر دیا ڈلی بول رہا ہے کہ پرائے مینسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو لوگ ڈاؤن کو پرولانگ کرنا چاہیے تو دیکھیں یہ بات بلکل پکی ہے کہ ہر سٹیٹ اب اپنی حساب سے ڈیسیزن لیگا اس کے سٹیٹ میں کیا حال چال ہیں جیسے مدھے پدیش میں آنکھڑے بڑھتے جا رہے ہیں مہراشت میں آنکھڑے بڑھتے جا رہے ہیں ہریانہ میں کل سولہ آگئے سولہ کیسز آگئے نو سے آگئے ساتھ کیسز تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اب یہ چیف منسٹر اپنے اپنے ایریا کی چیزوں کو سمجھ کے اور روزگار کو دیکھ کے پارشل لوگ ڈاؤن کی طرف اگرسر ہوں گے یا نہیں ہوں گے پر ہمارے کو لگتا ہے کہ شاید یہ موقع نہیں آیا ہے جہاں پہ ہم کنکلیوزیو ہیں کہ ساری ڈسٹرکٹ میں جس میں نہیں آیا وہ اس لئے نہیں آیا کیونکہ پتہ نہیں چلا یا ٹیسٹنگ نہیں ہوئی تو میرے کو لگتا ہے پرسنل ہی ہمارے کو لگتا ہے کہ شاید لوگ ڈاؤن بڑھنا چاہیے اور اس بڑھنے کے باد لوگ ڈاؤن کی پریبھاشہ میں جو سوروپ ہونا چاہیے اور سٹرنجنٹ کنٹرول اور سٹرنجنٹ سوشل ڈسٹنسنگ اور لوگ ڈاؤن کا پالن کرنا آوشک ہے کہ پہلی جیسی حالت نہ آ جائے جہاں پہ لوگ اکھٹے ہوگا آپ دیکھیں کل بھی لوگ ڈاؤن کے ہم بات کریں انیسویں دن پہ بھی بیسویں دن پہ بھی لوگ باز نہیں آ رہے ہیں وہ پنجاب ہو مہراشتھ ہو آپ کو ابھی بھی ایسے کیسے سننے میں مل رہے ہیں جہاں لوگ پچاس سو کی تازات میں اکھٹے ہوتے جا رہے ہیں تو ہمار کو بلکل سمجھ میں نہیں آ رہا جب ہم امریکہ کی چیزیں ہندوستان میں لگانے کی کمشش کرتے ہیں چوبیندو جی یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دیش کی لٹریسی ریٹ کیا ہے لٹریسی ہونے کے بعد ہم اس کو کتنا اپنے آچرن میں لے کے آتے ہیں یہ باتوں کو بھی دھیان میں رکھنا رکھ کے ہی ہم پالیسی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور یہی پالیسی ہمارے کو آگے چل کے بتائے گی کہ شاید لوگ ڈاؤن ہمارے لیے اس سمجھ ضروری اور مہت پور ہوگا ٹھیک ہے اس بیش ہمارے ساتھ ڈاکٹر پنکا جوات بھی کارکرم میں جوڑ چکے ہیں پنکا جی بہت سو اگت ہے آپ کا کارکرم میں جرہا شروعات میں اس بات کو لے کر کرنا چاہ رہا ہوں کہ تین زون میں جب باٹا گیا ہریانہ میں جب اس فنڈے کو لے کر آیا گیا تو کیا اب یہ لگتا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں کچھ حد تک ڈھیل دی جائے گی تو اس تری زون فارمولا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے کہ جہاں گرین زون ہیں ان کو تھوڑا سا ابھی سنچالت کر دیا جائے وہاں پر صرف اس جلے تک سیمت کر دیا جائے کہ وہاں وہاں میں ایکٹیوٹی کی جا سکے نہیں دیکھیں ابھی تک جو آکڑے آ رہے ہیں ہریانہ میں جو آکڑے آ رہے ہیں جیسے کل ہوا تو کل انیسپیکٹڈ دی جلے ایک دو اور جلو میں بھی آیا یومنہ ناکر میں بھی پوزیٹیو کیسیز آئے ہیں تو اب یہ جونز جو ہیں وہ پوری طرح سے تو پورا ہریانہ ہی لوگ ڈاؤن رہے گا پر کچھ ایکٹیوٹیز کے لیے وہاں پہ ریلیکششن کی جا سکتی ہے کبھل کچھ ایکٹیوٹیز کے لیے پونٹہ نہیں کیا جائے گا اور کچھ ایکٹیوٹیز کے لیے ہم اس لوگ ڈاؤن کو کر سکتے ہیں ریلیکششن دے سکتے ہیں اور میں تو یہ تھا کہ تین بھاگ کی بجائے بلکہ ریڈ جون کو بھی دو جون میں کنمت کرنا چاہیے ٹائپ A اور ٹائپ B میں کرنا چاہیے چار ہوت ڈسٹکس ہیں ہماری اس کے بعد کچھ ہوت ڈسٹکس ہیں دلی سے لگتا ہوا ہے جرمبالہ پنچھولا میں ہے تو اس طرح کی جو جگہ ہے وہاں پر بھی ٹائپ B میں کر کے اس کو بھی رکھنا چاہیے وہاں بھی ایکٹیوٹیز ڈسٹکس ہی رہنی چاہیے ریلیکششن کی طرح ہی ہونا چاہیے چونکہ بڑھنا اگر ایک بھی بندہ بڑھا وہاں چلا جاتا ہے اور اگر اس کو نہیں وہ پکڑ میں نہیں آتا ہے اس پر سرویلس اگر کمزور ہو جاتی ہے تو وہی ایک کیس بڑھ کے بہت سارے کیسز وہاں پر پیدا کر دے گا اس لیے آپ لوگ ڈاؤن کو تو بڑھانا ہی ہے لیکن کچھ جلوں میں آپ تھوڑی بہت ایکٹیوٹیز کو ریلیکششن دے سکتے ہیں وہ بھی ایکٹیوٹیز کرنے کی ریلیکششن دینی ہے جن کے قارن جیسے مالو ایشنسیل آئیٹمز ہیں اگریکلچر سیکٹر ہے مینوفیکچننگ یونٹس ہیں جو آج کل میڈیسن کی مینوفیکچنگ میڈیسن کے لیے ہے یا ایکٹیوپمنٹس کے لیے ہے یا اس طرح کی انڈیسٹریز جن میں زیادہ اس کی روز نہیں ہوگی لیکن ہمارے دیش کی ارتھ وزتہ کیا بلکل چرمانہ نہیں جائے گی اکیس دن کا لوگ ڈاؤن جھیلنا یہ سہن کرنا کہ پورا کامکاج پورے دیش پر کے اندر بند رہتا ہے اور اس کے بعد یہ ایکسٹینٹ کرنا اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کچھ جلوں کے اندر جہاں پر سب کچھ چیزیں سامانے اگر وہاں پر بھی گتویدیاں شروع نہ کی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ نقصان دائق بھی ہو لیکن کیا یہ نہیں سمبھاونا کہ نقصان پورے دیش کو آرتھک روپ سے بھی جھیلنا پڑے ہمیں سمجھنے کی بات تھوڑا سا سمجھنے کی بات کرنے ہی بڑے گی ہمارے کو ٹھیک ہے سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو ستیتھی آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کیونکہ ہم نے ایکس دن کا لوگ ڈاؤن کیا ہے اگر ایکس دن کا لوگ ڈاؤن نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا تو اس تیتھی نہیں آتی نا ٹھیک ہے اس لیے ہمیں یہ چینج کرنے کی ابھی کانٹینو کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ڈکٹر راولنس پہ کیا تھا اس تیتھی سے تم ہی بچ پائیں گے اگر ہم اس کو کانٹینو کریں گے اگر کانٹینو نہیں کریں گے ٹھیک ہے ڈکٹر دیکھیں آپ کو اس کو وش سے اگر اس میں ہمارے کو تھوڑا سا سجیشن دینا چاہیے چائنہ نے وہاں کے چرم سیما پہ بھی چائنہ کی اکانومی کو نہیں روکا وہ شہنگائیو بیجنگ ہو کل سو نئے کیس آئے اس میں سے ستانوے کیس جو تھے وہ ایمپورٹڈ ویرائیٹی کے تھے مطلب جو بہار سے لوگ چائنیز جو بہار سے واپس اپنے دیش آ رہے ہیں وہ کرونا وائرس لے کے آ رہے ہیں تو ان کے لئے بزنس ایز یوزول ہے کل وہاں میں ہم دیکھیں جو سی مارکٹ جو فیمز ویٹ مارکٹ جیسے کہتے ہیں جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہونے کا ایسا آندیشہ ہے وہ بھی کل کھل گیا ہم اگر امریکہ کی بات مانے آج ہم بات کرتے ہیں ٹرمپ نے کیوں نہیں مانا کہ سب کو کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کر دینا چاہیے وہاں دیکھ رہا تھا کہ اکنومی کی کیا حالت ہے جوب لیس لیس کیسے بڑھتی جا رہی ہے ان کا جو سٹاک فارکٹ ہے وہ کیسے گرتا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں بھی اکنومک ڈاؤن ٹرن کا بہت بڑا مددہ تھا تیسرا بریٹین کا دیکھیں تو آج بھی ان کی اکنومی چل رہی ہے دیکھیں اکیس دن کا جو ہمارے کو ڈینٹ مارنا تھا ہمیں جو ایک سب سے بڑا ڈنڈا چلانا تھا کورونا پہ وہ ہم نے چلا دی ہے اب ہمارے کو خوش کے ساتھ جوش کے ساتھ خوش کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اگر اکنومی نہیں رہے گی تو بہت ساری بھکمری سے بیماریاں سے مر جائیں گے بہت سارے کینسل پیشنٹ ڈیالیسیس پیشنٹ جن کو بلڈ وغیرہ نہیں ملے گا وہ چلے جائیں گے تو نون کورونا ڈیٹس بھی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں اس کے بارے میں ہمارے کو سوچ کے رکھنا آوشک ہے حالانکہ سرکار فارمرز کے لیے سب کے لیے مدد کر رہی ہے بہت اکنومی بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے جس کو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے جان ہے تو جہان ہے ہم بہت 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 بار بولتے ہیں پر ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اکنومی میں بھی اکنومی بھی جان ہی لاتی ہے اکنومی بھی آپ کو جندہ رکھنے کا ایک بہت بڑا مہتوکارن ہے تو اس لیے میں کوئی لگتا ہے کہ اب چیزیں اس طرح سے کھلیں گی کہ وہ سٹیج بائز جس ڈسٹرٹ میں ایک بھی کیس نہیں آیا اس کو کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کر کے وہ انڈسٹریل چیزیں سٹارٹ کریں گے سوشل ڈسٹینسنگ ماسک اور ہینڈ ہائیڈن یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جو جیسا کہ ہوا دلی سے اور ہریانہ سے یا دوسرے راجیوں سے جو لوگ اتر پردیش اور بیہار کے تھے وہ پلائن کر گئے تو ایسے میں ابھی جب کھیتی کٹنے کے بعد بھی آ رہی ہے تو مزدور نہیں مل پا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا پریشانی اور سنکٹ سامنے آ رہا ہے شبینو جی یہی چیزیں تو آپ جیسے چینل کے مادیہم سے لوگوں تک پہنچتی ہیں کہ اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں اور ماسک پہنتے ہیں تو شاید ہم سنکرامک ہونے سے بچتے ہیں اور دوسرے کو بھی سنکرامک ہونے سے روکتے ہیں تیسری سب سے بڑی چیز ہے کہ سیلف انیلیسز کرنا ضروری ہے بہت بار گریب امیر میڈل کلاس کی بات ہوتی ہے تو کیا ہماری بدھی میں اتنی سیمپل سی چیز آنا کہ خاسی جکھام اور بکھار ہے تو میں نیرے ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور کوویٹ کی جانچ کراؤں یہ تو کوئی بھی پڑا لکھانی انپڑ آدمی بھی ہوگا اس کے بیٹری میں کنا ہم یہ تین چیزیں ڈال دیں کہ بکھار ہے خاسی ہے جکھام ہے آپ کو گھر پہ بیٹھنا ہے تو آپ سوچیں کترے ساری بڑی ورک فورس واپس آپ آئے گی بینا ڈر کے ڈر کو تو ہانانا ہی پڑے گا آج نہیں تو کل یہ تین ساری کا لاؤگ ناؤن سے ایسا نہیں ہونے والا کہ ہم ایک مہی کو اٹھیں گے اور کورونا گائب ہوگا کورونا ہمارے ساتھ رہے گا یہ ریالٹی ہے ہم کو یہ سمجھنا اور یہ جو تین چیزیں بار بار بتائی جا رہے ہیں ان کا آپ کو آگے آنے والے سمیے میں کئی مہینوں تک بھی آپ کو اس کا دھیان رکھنا ہوگا ڈاکٹر نیہا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ہمیں یہی کہنا چاہتی تھے کہ جیسے کہ ڈاکٹر راہول نے بولا کہ یہ کورونا ایسا نہیں ہے کہ یہ دو ہفتے اور لاؤگ ڈاون کرنے کے بعد میں ایک دم ہی ختم ہو جائے گا ہم لاؤگ ڈاون کر رہے ہیں کب کو اس کی جو سپریڈ کی ریٹے اس کو ہم کم کر رہے ہیں اور گورنمنٹ اور سبھی لوگ یہ بیسکلی دھان میں رکھیں گے کہ جان اور جہان دونوں کو بیلنس کر سکے یہ دونوں کو ہی بیلنس کر کے دیسیزنز لینے پڑیں گے اور دیفنیٹ ہم سبھی کو از ایسا ستزن جب بھی لاؤگ ڈاون کھولے اس ٹائم پہ بھی ہمیں سوشل دیسٹنسیگ 1 to 2 میٹرز کا گیاب ایک دوسرے سے رکھنا ہی رکھنا ہے ایک چیز اور جوڑنا چاہتا ہوں بار بار یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ وہ کی طرف سے جو گائیڈ لائنس ملنی چاہیے تھی جو کچھ حد تک دیری بھی ہوئی کیا واقعی میں میسیج جو ڈاکٹرز تک پہنچنا چاہیے تھا دوسرے دیشوں میں پہنچنا چاہیے تھا کیا وہ اتنا سمیہ پر پہنچا ہے دیکھیں یہ تھوڑا بڑا پینڈمک ہوا ہے ہے نا تو اس کا کہیں نا کہیں تو کچھ ڈیلی یا کچھ ہوا ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وائرس نیا ہے تو اس میں ہر دن ایک نئی جانباری اس کے بارے میں مہی ہے روز ایک نئی چیز سامنے آ رہی تھی نئی پریشانیہ سامنے آ رہی تھی میں ڈاکٹر پنگج واتس میں آپ جرہا یہ بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اب موجودہ وقت میں ڈبلو ایچو کی گائیڈ لائنس کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے یا آئی سی ایم آر کیا کہہ رہا ہے اس کو زیادہ نوٹس کیا جاتا ہے دیکھیں ڈبلو ایچو کی جو گائیڈ لائنس ہیں وہ انٹرنیشنل سنیریو میں دی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آئی سی ایم آر جو ہے وہ کنٹری سپیسیفک پلان کرتا ہے انٹرنیشنل سنیریو کو دیکھنے کے بعد تو اس لئے ہم پر جو اپلیکیویل ہے وہ آئی سی ایم آر ہی ہم فولو کریں گے ڈبلو ایچو اس کے لئے آئی سی ایم آر کے لئے گائیڈ لائنس بن سکتا ہے اور ہمار کی گائیڈ لائنس کو دینا پڑے گا تو وہ ہمارے دیش سے سپیسیفک گائیڈ لائنس ہوں گی ڈبلو ایچو انٹرنیشنل سنیریو پہ دے رہا ہے ان کے ڈاٹا جو ہے وہ انٹرنیشنل انٹرپٹیشن پہ ہیں وہ ایک فیڈ بیٹھ ہے ہمارے لئے وہ انفارمیشن جو وہاں سے مل رہی ہیں اور کنٹری سپیسیفک جو انفارمیشن مل رہی ہیں ان گائیڈ لائنس کو ہم پورا جہاں دیتے ہیں اور جہاں دینے کے بعد ہی آئی سی ایم آر اپنی گائیڈ لائنس دیتا ہے اور وہ انڈیا سپیسیفک ہیں اس لئے وہ جہاں سے ایمپورٹن ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر راول اس میں کیا جوڑنا چاہ رہا ہے سو دیکھیں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ ڈبلیو ایچو ایک باڈی ہے جس میں بہت سارے ریسرچرز ہوتے ہیں وہاں پہ کرونوں کا ڈبلین ڈالرز کا فنڈنگ ہوتی ہے جو ہر وائرس بھلی ایبولا ہو ڈیکا ہو یا کوئی بھی چیز ہو جس پہ اچھی خاصی شود ہوتی ہے اس کے بعد وہ ایڈوائزری جانچ فولو کرتا ہے اور ہر ڈبلیو ایچو کا آفیس اس دیش میں ہوتا ہے ہر دیش میں ڈبلیو ایچو کا آفیس ہوتا ہے اس کی سٹیٹ لیول میٹنگ ہوتی ہیں تو اگر ہم یہ دیکھیں جو پہلی ایڈوائزریز آتی ہیں سب سے پہلے ایڈوائزری ڈبلیو ایچو سے کوئی بھی ایسے پینڈمک سٹارٹ ہوتا ہے اور یہی بات پر لڑائی بھی ہوئی کہ دیکھیں چائنہ نے جو ایتھوپین پریزیڈنٹ بنایا وہ اس میں اتنی جال فریجی ہوئی کہ اس نے اتنے دن تک اس کو پینڈمک بولنے میں اس بار ڈیلے کیا پر خیر اپنے کو یہ سمجھنا ضروری کی ڈبلیو ایچو ٹائم ٹائم پہ بھارت سرکار کو آئیسی ایمار کے مادیم پہ بتاتا رہتا ہے کہ کون کون سے وائرسز پوٹینشلی آگے آنے والے دنوں میں ہامفل ہو سکتے ہیں آئیسی ایمار اس کو اپنی لوکل اپیڈیمیلوجس لوکل سائنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ چرچہ کر کے اس پہ گائیڈ لائنز بناتا ہے دیش کے لیے جو اپنی ورنکلہ لینگویج میں آگے جا کے ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہے میں ایک اور بھی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں حالانکہ بریک کا وقت ہو چکا ہے لیکن ایک سوال یہ کہ اگر کوئی ایسا اس کی دوائی بنتی ہے تو ڈبلو ایچو کو تھروں کیا یہ بھارت کو وہ دوا ملے گی یا فکر کیونکہ ہم نے مدد کی ہم نے باقی دیشتہ مدد راہت پہنچائے شبیدو جی ہم نے بلکل صحیح سوال پوچھا دیکھیں کبھی بھی کوئی وائرس کی دوائی بنتی ہے یہ شوت ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھیں انڈیا کی بائیو ٹکنالوجی اتنی پاورفل ہے کہ اگر وہ مولیکیول کہیں بھی بنتا ہے تو اس کا جنریک ورشن بننے میں بہت زیادہ سمیں نہیں لگتا ہے تو ہماری انڈیسٹری جو فارما انڈیسٹری وہ بہت میچیور ہے وہ ڈبلو ایچو دے گا کی نہیں دے گا اس پر نربان نہیں ہے ہم کتنا پورے وش کو دے پائیں گے اس بات پر نربان ہے تو آپ لوگوں کو یہ بات پکا پتا ہونا چاہیے کہ اب دیش کسی اور پر عزودہ یا نربان نہیں ہے اس سرکار میں وہ اپنے آپ سے کام کر سکتا ہے نئی دوائیاں بنا سکتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں پورے وش کی نیٹس کو پورا کر سکتا ہے یہ ہمارا دیش ہے جو نیا انڈیا جسے ہم کہتے ہیں نیو انڈیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں جس ایپ کے بارے میں پردان منطری بار بار کہہ رہے ہیں جس ایپ کے بارے میں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لیکن اس آرگی سیتو ایپ کا مطلب کیا ہے زرہ آج بریک کے اس پار اسی بات کو بھی سمجھیں گے بریک کے بعد آپ سبھی کا سواغت ہے اور سبھی خاص مہمان لگاتار ہمار ساتھ کارکرم میں بنے ہو جرہ جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بریک کے بعد واپس لوٹیں گے تو آپ کو ذرا بتائیں گے کہ آج کل آپ یہ بہت سن رہے ہوں گے آرگی سیتو ایپ کے بارے میں پردان منطری نرین نرمودی بھی اس کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنے فون میں چاہے کتنا بھی پرانا فون ہے چاہے کتنا بھی نیا فون ہے آپ کو اپنے فون میں اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لیکن اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے اور اس کا کتنا اثر ہوگا کیا اس کے فائدے ہیں ذرا وہ سمجھ لیتے ہیں ڈاکٹر نیہا شروعات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اس ایپ کے کیا فائدے ہیں بار بار یہ کیوں کہا جا رہا ہے پردان منطری بھی آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنے فون میں اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں کیا جانکاری وہ پہنچانا چاہتے ہیں اس ایپ کے ذریعے دیکھیں یہ آرو کی سیتو آپ سے یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کو کتنا آپ کے آس پاس کوئی کوبیڈ نائنٹین کا مریض ہے کی نہیں ہے اور آپ کو کتنی چانسز ہیں یا رسک ہے آپ کو انفیکشن ہونے کا ڈاکٹر پنگا جو ایک ایک ریاکشن میں لیتا ہوں اس کے بعد میں ڈاکٹر راہول کے پاس بھی آنگا آپ اس میں کیا بتانا چاہتے ہیں یہ کتنا فائدے مند ثابت ہوگا دیکھیں آرگیا سیتو جو آپ جو بنایا گیا ہے اس میں جب آپ اس کو ریسٹر کر لیتے ہیں تو آپ کا موبائل نمبر جو ہے اور آپ کا آپ بھی جو نیشنل لیول پہ جو اس کی سروائز چل رہے ہیں اس کا پارڈ بن جاتے ہیں اور اس میں ایک کولم ہے جس میں آپ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا سیف ہیں تو وہ جو سیف ہیں وہ جو پسٹنیئر آپ سے ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جائیں گے اور ڈاکٹر آپ سے جو جو سوال پوچھے گا وہ سارے سوال اس ٹیسٹ میں ہیں اور اس میں آپ سیف اسسمنٹ کر سکتے ہیں وہ سارے سوال آپ سے پوچھنے کے بعد یہ ایپ آپ کو بتائے گا کہ آپ کتنا سیف ہیں کتنا نہیں ہیں ہائی رسک ہے لورسک ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے بہتر ہے آپ کو جو سوال آپ آپ اپنے ڈاکٹروں کو بتانا چاہتے ہیں بلکل 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 جب آپ اس میں ٹیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ آپ سے پہلے پوچھتا ہے آپ کا سیکس پوچھتا ہے میل ہے فیمیل ہے آپ کی عمر پوچھتا ہے عمر پوچھنے کے بعد آپ کی یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو جو ہے کف سیور یا ڈیفیکلٹن بریزنگ تو نہیں ہے آپ جیسے اس میں فیڈ کریں گے وہ فیڈنگ اس میں ہوتی چلے جائے گی اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہے ڈائیبیٹیز ہے ہائپر ٹینشن یا لنگ ڈیزیز یا ہارڈ ڈیزیز یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس میں پھر آپ کے بعد پوچھتا ہے کہ کہ یہاں گئے ہیں ادھر ٹریول کیا آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں آپ اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کسی سے کونٹیکٹ میں تو نہیں آئے ہیں جس کو الڈی میں یہ رہا ہے کوویڈ نائنٹین رہا ہے یا آپ کوئی ہیلتھ ورکر تو نہیں ہے یا آپ نے کسی کو ایکزیمن تو نہیں کیا ہے ہیلتھ ورکر ہوتے ہوئے اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آپ کوئی لازم بتاتا ہے اس میں ایک اپشن یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ کہیں ایسے کسی ویکٹی کے سب پرک میں تو نہیں آیا جو کرونا پوزیٹیو ہو تو ایسے تو سپوز اگر کسی کو جانکاری نہ ہو اس کو نہیں پتا چلاو کہ وہ کسی کرونا پوزیٹیو کے سب پرک میں آیا تب کیا کیا جائے گا دیکھئے دیکھئے جہاں تک جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اس ایپ میں یہ فیسلیٹی بھی آویلیبل ہے کہ اگر آپ ایسے ویکٹی کے کونٹیکٹ میں آتے ہیں تو یہ ایپ اس چیز کو پکڑ لیتا ہے اور یہ آپ کو اس کے بارے میں یہ اس کا ڈاٹر بھی آپ کے پاس ہوگا کہ آپ سیف ہیں کے نہیں ہیں اگر آپ ایسے جون میں جاتے ہیں یا ایسے لوگوں کے کونٹیکٹ میں آتے ہیں کیونکہ یہ اس میں ایک چیز اور کہی گئی ہے کہ آپ جو ہے اپنا کیا کہیں گے اس کو بلوٹوٹھ آپ بلوٹوٹھ کو آن رکھیں اس میں یہ انسٹکشن بھی دی گئی ہے کہ آپ بلوٹوٹھ کو آن رکھیں تو بلوٹوٹھ کو آن رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آج پاس آپ کے ایرے میں جتنے بھی بلوٹوٹھ ڈیوائسیز ہوں گے جو فون ہوں گے ان کی انفارمیشن بھی یہ کیچ کرے گا اور آپ کو اس کے اوپر سے فیڈ بیک آئے گا ایسا میرا سمجھنا ہے ڈاکٹر راہل اس میں کیا آپ بتانا چاہتے ہیں اور کتنا یہ کارگر ہے ہم اس میں ایک چیز اور بھی جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ چین کے اندر جب لوگ ڈاؤن کھولا گیا تو وہاں پر بھی ایک اسی طریقے کے ایپ کو وہاں پر منڈیٹری کر دیا گیا اور کسی بھی آفس میں یا کسی بھی جگہ پر جانے کے لیے کیونکہ ایسا سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں لوگوں نے دکھایا بھی کہ دیکھیں ہم یہاں پر ہمارے پاس یہ ایپ ہے ہم کوئی سرکار کے دورہ ایپ دیا گیا اور اس ایپ کے ذریعے ہی وہ بتاتا ہے کہ آپ کرونا پوزیٹیو ہیں سنکرمنٹ تو آپ میں نہیں ہیں اور یدی آپ ٹھیک ہیں تب ہی اس کے بعد آپ کو کسی بھی سارجنک جگہ پر جانے دیا جاتا ہے تو کیا یہ بھارت جو ہے آگے کی طرف سوچ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ شبیدو جی یہ سمجھنا ضروری ہے کوئی بھی ایپ یا مشین اتنی اچھی ہوتی ہے جس حساب سے اس میں انسان ڈیٹا فیڈ کرتا ہے فیڈ کرنے کے بعد مشین سمجھداری کر کے آپ کو الگوریم بناتی ہے اگر مان لیجے میرا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا اور میرا ٹیسٹ اپلوڈ ہوتا ہے بیکگراؤن میں کہ میرا پوزیٹیو آیا ہے میرا یہ آئی ڈی تھا تو وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے سسٹم کے اوپر اب میں مان لیجے آپ کے پاس آیا آپ کو تو نہیں پتا میں کوویڈ پوزیٹ ہوں بس سسٹم کو پتا ہے کیونکہ سنٹرلائز لاب طریقے سے آج کی تاریخ میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور ایک سو چوالے سے ایک سو پچاس لاب میں ہی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو سب کو پتا ہے کون پوزیٹیو ہے کون نیگیٹیو ہے اور پوزیٹیو کو ویسے بھی آپ کو سرکار کو رپورٹ کرنا آوشک ہے تو ساری انفرمیشن ڈیٹا بیس میں ہے نو ہجان لوگوں کی جو پوزیٹیو ہے ان کے نمبر نام نمبر آدھار کٹ راشن کٹ کے انسار سرکار کے پاس انفرمیشن ہے اب مان لیجئے میں آپ کے پاس آ گیا آپ کے پاس ڈاؤنلوڈڈ ایپ ہے میں نے آپ کو بتایا نہیں تو آپ کا ایپ بتا دے گا کہ میں لال کلر کا ہوں اور میں آپ کے پاس آیا ہوں تو وہ آپ کو آگھا کر پائے گا کہ آپ کووڈ پوزیٹیو لوگوں کے پاس میں تو نہیں جا رہے ہیں یعنی کہ یہ سب کچھ تب ہوگا جب آپ صحیح روپ میں جانکاری دے رہے ہیں اس میں سب سے بڑی بات ہے دیکھیں چائنہ کی باتوں سے ہمارے کو بلکل سوئے نہیں ہونا چاہیے چائنہ میں ایک کمیونس راج ہے جو کی ڈنڈے کے جور پہ بہت چیزیں کراتا ہے ہندوستان میں سب سے بڑی پرابلم ہے ہم کتنی honestly اس میں ڈالیں گے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو سیویل ہسپتال گڑگاؤں میں آتے ہیں کبھی اپنے فادر کا نام ہر بات الگ لکھوا دیتے ہیں کبھی اپنا آدھار کا دیفنیٹ لی آتے ہیں جب ہر سیٹیزن ایمانداری سے اپنی اس میں انفرمیشن ڈالے گا بینا چھپائے چھپانے والی بات نہیں ہے دیکھیں ابھی دیش میں کیا ہو گیا ہے ایک بہت بڑی بات ہو گیا ہے کہ میں کورونا کو چھپا لوں میرے پاس بھی خواہی خاصی آتی تو میں کیا کہتا ہوں نہیں نہیں مجھے کورونا نہیں ہو سکتا تو دیش میں یہ منٹالیٹی کو ہٹانا کہ مجھے ایک تو چھپانا ہے اور دوسرا یہ سمجھنا ہے کہ وہ کورونا کسی کو بھی ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر کو بھی ہو سکتا ہے لائر کو بھی ہو سکتا ہے وہ پرائم نیسٹر کو بھی ہو سکتا ہے یہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک آرے ہو کہ یہ اپ بہت زیادہ سکسلسفل نہیں ہوگا بٹ یہ بلکل صحیح دشاں میں قدم ہے کیونکہ جب انڈسٹری کھلے گی تو آپ کو پتا ہے کہ میں کسی کے کانٹیکٹ میں آیا کی نہیں آیا جب میں بہار گیا گھر گیا کسی کے آس پاس میں تو آیا تو نہیں میں کانٹیکٹ میں تو اس پرکار سے ہم لوگوں کے فیلانے کو روک پائیں گے کیونکہ کبھی نہ کبھی تو شبیدو جی کھلنا ہی ہے کورونا ہمارے ساتھ رہے گا یہ ہمارے کو سمجھنا آوشک ہے ٹھیک ہے یعنی کی لوگ ڈاؤن جب تک ہے تب تک بھی آپ کو بچائے گا اور لوگ ڈاؤن جب کھل جائے گا ڈاکٹر نے ہاں تو اس کے بعد بھی یہ لوگوں کی مدد کرے گا سرکار کی مدد کرے گا آپ کو بچائے گا ان لوگوں سے جو کورونا پوزیٹیف ہیں ہاں جی بلکل دیکھیں یہ سب چھوٹی چھوٹی اٹیمٹس ہیں جو آج کل ٹیکنالوجی کا use definitely کرنا چاہیے جتنا بھی کر سکے ہم سب کے پاس پونز ہوتے ہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہاں اجتما ہی کام نہیں کرے گا definitely اگر honesty سے ہم اپنے details ڈالیں تو یہ کارگار ثابت ہو سکتا ہے چلی ٹھیک ہے جرہ میں ڈاکٹر راہل جرہ ایک بہت ضروری سوال ہم بار بار حالاکہ اپنے سبھی درشکوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس دوران کیا کیا چیزیں ہیں کیسے کیسے ہمیں بچنا ہے اس خاصتک وائرس سے ہاتھ ہم دونے کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے پر اپنے آنکھوں پر ہم کیونکہ لگاتار بتا رہے ہیں لیکن بار بار یہ بتانا ہماری بھی ذیمہ داری ہے تاکہ یہ بات آپ بلکل بھی نہ بھولیں آپ یاد رکھیں اس بات کو ڈاکٹر راہل شبیدو جی بہت اچھا سوال ہے اگر یہ رینفورسمنٹ کہتے ہیں شبیدو جی جو کر رہے ہیں وہ رینفورسمنٹ ہے دیکھیں آپ کے ہاتھ اگر سوائلڈ ہیں مطلب اس پر ڈرٹ ڈسٹ لگی بھی ہے گریس لگی بھی ہے آئی لگاوا ہے تو سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے اس کو سوپ اینڈ وارٹر سے دھونے کا کس سوپ لیا آپ نے سوپ پانی میں ہاتھ میں گھیلہ کیا سوپ لی آپ نے اس کو رگڑا پہلے ایسے رگڑنا ہے اس کے بعد انگلیوں کے بیچ بیچ میں رگڑنا ہے دونوں ہاتھوں سے اس سے یہ پام اوپر والی سرفیس جو ہے وہ ساف ہوتی ہے اور یہ بیچ کے جو چیزیں ہیں بیچ کے جو انگلی کے بیچ کی جگہ ہے جسے ویبز کہتے ہیں یہ ساف ہوتا ہے دوسرا سٹیپ یہ ہو گیا تیسرا سٹیپ یہ والا جگہ جو ہے اس کو ساف کرنا آوشک ہے اوکے اس کے بعد آپ کے جو ناکھن ہیں اور انگلیاں جو ہیں اس کو ساف کرنا چوتھے سٹیپ میں اس کو ساف کرنا سب سے زیادہ آوشک ہے تو یہ پورا پروسس تیس سیکنڈ کا ہونا چاہیے دونوں ہاتھوں سے ایسے چلے گا اس کے بعد انگلی بند کر کے مٹھی بند کے آپ کو جو سوپ ہے اس میں اپنے ناکھن کیسے سب سے زیادہ ڈرٹ اس میں رہتی ہے تو اس کو گھومانا آوشک ہے تاکہ آپ سابون سے اپنے ناکھنوں کو ساف کر پائیں دونوں ہاتھ کے سابونوں کو اس کے بعد رننگ وارٹر میں آپ کو دھو دینا ہے آپ کو اس طریقے سے دھونا ہے تاکہ پانی پیچھے یا نہ آئے پیچھے کی طرف نہ آئے جیسے ہم جیسے سکرپ کرتے ہیں ایک بات دھو دیا تاکہ بھاہر نکل جائے اور اس کے بعد ساف ٹوول ٹوول سے بھی زیادہ ضرورت ہے جو ہسکتال میں رہتے ہیں وہ ٹیشو پیپر یو سکتے ہیں پر گھر میں ساف ٹوول سے ساف کرنا آوشک ہے تو سمجھنا اس بات کو ہے کہ پانچ سٹیپ ضروری ہے ایسے لائک دیس لائک دیس لائک دیس اور دونوں ہاتھوں سے گھوما کے اس طریقے سے ہم تیس سے چالیس سیکنڈ میں وائرس کے آہوٹر سرفیس کو مار پاتے ہیں اور وائرس مر جاتا ہے یہ آوشک ہے سمجھنا اور جو آپ لیکن ڈاکٹر راول اس میں میں ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا ہوں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سر یہ تو ڈاکٹر جو سرجری کر رہے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ مالوں کو بچانا ہے اور ایک پرسنٹ کا رسپی نہیں لینا تو جس پرکار سرجن سرجن تو یہاں تک ہاتھ دھوتا ہے سرجن تو گھر کی ڈریس آتا ہے بھان کرتا ہے سکراب پہنتا ہے ہسپتال کی ڈریس لینے کے بعد وہ تو یہاں یہاں تک دھوتا ہے اور اس کے بعد وہ گلافز پہنتا ہے اور اس کو کوئی ایک ماسک اور گاؤن پھناتا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے آم پبلک کو ہینڈ واشنگ کو پر ریلیجیس طریقے سے کرنا بہت زیادہ آوشک ہے تاکہ ایک پرسنٹ بھی رسک نہ رہے ایک پہننے صحیح طریقے سے پہننا یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے تو کیسے ماسک پہنا جائے اور ہم کیونکہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے ماسک پہن لیا لیکن بار بار اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں اس کو پہننے طریقہ آپ کو بار بار ہاتھ کو ناک کو مو کو لگانے کی عوش نہیں ہے یہ ماسک اسی طریقے سے رہے گا جب یہ اترے گا ماسک تو یہ ماسک اس طرح سے اترے گا ماسک اترے گا اور اس کو ڈسکارڈ کریں گے تو اس کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے بھی طریقہ ہے کہ آپ اس کو کالے والی چیز میں ڈال دیں گے تاکہ آپ کے روٹین چیزوں کے ساتھ میں یہ چلا جائے تو ماسک کو بھی ڈسکارڈ کرنے کے لیے آپ کو الگ سے ڈسکارڈ کرنا پروپر ایک پولیتھن میں ڈال کرنے کی عوش ہونی چاہیے بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ماسک پہننا بہت زیادہ ضروری ہے کئی راج جیسے ہیں جہاں پر کمپسر ہی کر دیا گیا کہ آپ ماسک پہنے اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ماسک ضرور پہنے لوگوں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ پیشنٹ کے بہت قریب آتا ہے اور پیشنٹ کے کافی سمجھ تک ٹچ میں رہتا ہے جب اس کی تیمار داری کرتا ہے تو سٹاف نرسز ہوگئے پیرابیٹکل سٹاف ہوگیا ڈاکٹرز ہوگئے یا ایسی جہگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر مان کے چل رہے ہیں کہ ایسا سمبھاویت کہیں سے ٹانو ہمیں لگ سکتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ماسک پہنکے کوئی بھی ماسک پہنا لیکن آپ کو پھر مینڈیٹری ہے کہ آپ دسٹنس مینٹین کریں گے دو میٹر کا اب یہ آپ نے جہاں لگنا ہے کہ یہ ماسک پیشنٹ سیدھے آپ کے کونٹیکٹ میں آتا ہے پیشنٹ سیدھے آپ کے ٹچ میں آتا ہے تو یہ ماسک اتنا استعمال نہیں ہو پائے گا یہ ماسک جو ہم ہم مینڈ ماسک جو ریکومنڈ کر رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں آپ گلچہ لے لیجیے گا یا ٹول کر لی جی گا دوپٹا کر لیجیے گا یہ صرف میتھڑ ہے تاکہ کروڈ طریقے سے وائرس نہ پھیلے لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی کووید پوزیٹیو کیس تو اس کیس میں بھی آپ کو سرجیکل ماسک پہنے چاہیے اور جیسے ڈاکٹر راہل نے بتایا اسی طریقے اس کو ڈسپوز ساپ نہیں کرتے ہیں تو یہ جہاں رکھیں کہ آپ جو بھی چیز لیں اس کو بہت فریکنٹ اس کو واش کر تب ہی استعمال کریں مزیدہ کم سے کم دن میں پرتی دن تو چینج کریں گے جاتے ہیں تو باہر جاتے ہیں تو آنے کے بعد اس کو چینج کر لیجی گا تو اپنے پاس رکھے گا اور دھوتے رہیے گا ساف سترے ہونے چاہیے آپ یہ بھی جہاں رکھیں کہ جب ماسک دوپٹا یا انگوز شاہ باقی کچھ لیتے ہیں اور باہر سے ٹچ میں ہو کے آئے ہیں تو گھر میں آنے کے بعد اس کو table پر یا ایس آو آنے مطلب اس کو اگر آپ مو سے ہٹ رہے ہیں بھار سے آئے تو آپ کو جو ماسک جو سرگی ماسک ہے اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے جیسے ڈاکس سب نے کہا ہے کیونکہ جو سرگی ماسک ہے اس کا ٹائم جو چار شہ گھنٹے کے بعد این ایفیکٹی ہے وہ میڈیٹری ہے دونوں کو کلب کرنا ضرور ہے چھیک ہے چھیک ہے تو ماسک کے دی آپ باہر پہن کر گئے ہیں تو واپس آپ جب اپنے گھر لوٹیں گے تو آپ کو صاف ضرور کرنا ہے لیکن ڈاکٹر راہول آپ یہ بھی ایک شود کے ذریعے پتا چلا ہے کہ جیسا پنگر جی نے کہا کہ آپ کو ماسک صاف ضرور رکھ نا ہے تو ایسے میں کئی بار ہوتا ہے کہ آپ باہر گئے ہیں آپ ماسک کے اوپر ہی آپ کرونا آ جائے تو اس پر کافی سمیت تک رہتا ہے دیکھیں اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوم میٹ جو آپ مانک سکتے ری اوپر مانک جو مانک جو آپ گھر کار مانک مانک جو جیسے دکٹر پنگ جو باہر سکھا دیجئے تیسرا طریقہ یہ ہے مانک 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 اگر آپ خانس مانک 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 ون ری موسیقی 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 جائے تو آپ اس کے پیچھے نہ پھاگیں آپ اپنے گھر میں بنا ہوا کوئی بھی رمال یا پھر کوئی بھی کپڑا ہے آپ اس کو ہی use کریں کیونکہ آپ اس کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ خرچہ بھی نہیں آئے گا لیکن اس دوران ڈاکٹر راہل میں جارہاں ایک چیز اور یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ماسک کو یدی آپ کو دھونا ہے یدی آپ باہر گئے ہیں تو بہت سارے جو لوگ حالانکہ یہ سوال میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ essential services میں جو لوگ ہیں آپ یدی کوئی پولس کرمی ہے یا کوئی اور ہے سپائی کرمی ہے تو وہ جب واپس اپنے کھار آئے گا تو کیا ان کو اپنے کپڑے بھی دھونے ہیں یدی وہ office سے واپس آیا ہے تو کیا ان کو بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ گھر میں آئیں تو آپ جتنی چیزیں بہار سے لائے ہیں اس کو بہار رکھ دیجئے اپنے کپڑے بدلیے کپڑے کو روز دھوئیے ڈیٹریجن سے روز کپڑ کو دھوئیے اور اچھے سے دھوپ میں سکھائیے تو اس کا مطلب آپ کو دو یا تین وردی ہونا آپ کے لئے آوشک ہے ویسے ڈاکٹروں کے لئے دو یا تین اپرین کے سیٹس ہونا آوشک ہے کیونکہ جو آپ ہسپتال سے لے کے آئے ہیں آپ اس کو گھر میں نہیں رکھ سکتے اس کو دھوکے دھوکے سکھانا آوشک ہے ویسے آپ کو بھی نہانا آوشک ہے سو دیکھ کوئی بھی جرمز کووڈ ہی نہیں کوئی اور بھی جرمز آپ کی شدید پر جو لگے ہو وہ دھول جائے تو اس لیے ہمارے کو یہ بیسک چیزیں میں آپ سے بارواز شبیدو جی کہہ رہا ہوں یہ بیسک چیزیں جو ہمارے کو کرنی چاہیے تھی عجیون جس کو ہم بھول چکے تھے شاید کورونا اس کو فور فرنٹ پر واپس لارہا ہے ڈاکٹر پنگج وز اس میں کیا جوڑنا چاہ رہے دیکھو آپ کو بہت جگہ پہ ابھی بھی یہ پرچھا ہے اور پہلے تو بہت پرچھا ہوتی سی کہ جب گھر میں آتے تھے تو جوتے چپل باہر نکالتے تھے نکالتے تھے نکالتے تھے نا جیسے جوتے چپل باہر نکالتے تھے وہ کیوں نکالتے تھے تاکہ باہر جب ہم گھوم پھر رہے ہیں تو وہ جوتے چپلوں میں وہ کٹانوں آتے تھے اور کٹانوں ہم گھر تک پہنچتے تھے اس لئے نیہ میں تک کہ گھر سے باہری جوتے چپل رکھیں گے اور وشے اس طور پر کچن میں جانے کے لیے تو پوراں تیا منائی ہوتی تھی کہ کسی بھی قیمت پر جوتے لے کے نہیں جائیں گے تو اب وہ جوتوں کے ساتھ ساتھ اب ہمیں وہ چیز کپڑوں پر بھی ویستہ کرنی ہے کہ اگر ہم باہر رہ کر آ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھئے گا کہ اگر وہ جو کٹانوں پھیل رہے ہیں تو ضروری نہیں نہیں کہ آپ کے ناک وہ تو ڈائریک کونٹک ہو گیا کہ آپ کے ناک پہ مو پہ اور اس پہ آگے لگے اس لئے آپ نے ماسک پہ لیا لیکن اگر وہ کٹانوں آپ کے کپڑوں پر بھی گرے ہیں اور وہ کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں گھر پہ ہی رکھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے وہ چھو رہے ہیں ٹیبل کے کونٹیکٹ میں آ رہے ہیں آپ اسی کو پہن کر سو رہے ہیں تو بیٹ کے کونٹیکٹ میں آ رہے ہیں تو وہاں پر وہ وائرس کافی سمیت تک رہتا ہے اس لئے اس کے ٹرانسویشن ہونے کے پورے پورے چانسز ہیں اس لئے آپ جوتے چپل جیسے پہلے ہمارے ویوستہ تھی کہ آپ جوتے چپل باہر نکال لیے اندر کے جوتے چپل چپلے اندر رکھیے الڈ سے رکھیے گا ایسے ہی کپڑوں کے بارے میں بھی کہ آپ آئیں تو ایک اپنا کمرہ اس لئے کا بنا لی جائے کہ جہاں پہ آپ آئے اپنے کپڑے نکالیں اور باترو میں آپ نے ان کپڑوں کو ڈیٹرجنٹ میں ڈبو دیا اور اپنے نہا کے فریش کپڑے پہنے یہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ کو یہ گھر میں آکے کرنا ہی چاہیے ٹھیک ہے ان باتوں کا سبھی درشک جو اس وقت تھی کارکرم دیکھ رہے ہیں ان کو دھیان رکھنا ہوگا خیر بہت شکریہ دونوں ایک خاص مہمانوں کا کارکرم میں جڑنے کے لیے ڈاکٹر پنگجوٹس اور ڈاکٹر راہل بھارگف دونوں کا بہت شکریہ کارکرم میں چھوڑنے کے لیے بہت ساری باتوں کو بتانے کے لیے اور ساتھی ساتھ جانت سے پہلے ایک بات اور ہم ہی کہنا چاہیں گے کہ آپ نے ابھی تک یدی آرگے سے تو اپ اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ نہیں کیے تو آپ وہ جلدی سے جلدی ڈاؤنلوڈ کیجئے داکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ ابھی تک سرکشت ہیں یا آپ کسی کرونا سنکرمت مریض کے سمپرک میں تو نہیں آئے تاکہ آپ بھی سرکار کی اس محیم کا حصہ بن سکے فیلال کے لیے بس اتنا ہی نمشکار